تو دیکھتے ہیں کھو اور سنتے کانوں کو شاروک کا سلام پہنچو اور آج دیکھتے ہیں کہ دیکھیں گی کہ آج ہم بنانے جا رہے ہیں انسٹاگرام یعنی کہ انسٹاگرام کے ایک پوسٹ جو واشنگ موشن کی اوپر ہے کہ واشنگ موشن کی پوسٹ ہم کس طرح بنا سکتے ہیں اور آپ اس کو ایوٹلائز کر سکتے ہیں الیکٹرونک کے اوپر کوئی بھی ٹھیک ہے نا جناب تو جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہمیں میجیشن پروفیشنل میجیشن تو میرا ایک یوٹیوب کا چینل بھی ہے شاروک میجیشن کے نام سے تو کینڈلی اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اس کا لنک میں دسکرپشن میں دے رہا ہوں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے فائل پر آنا اور نیو پر کلک کرنا اور یہاں سے تھاؤزن بائی تھاؤزن اور ریزولیشن سیونٹی ٹو لے لینے اور وائٹ کلر کا بیک گراؤنڈ لے کے آپ نے کرنا ہے اس کو کریئٹ ٹھیک ہے جی اب آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے فائل پر آنا ہے اوپن یہاں پہ میں فائلز آپ کو دے دوں گا ڈسکرپشن کے اندر ٹھیک ہے تو آپ ڈاؤنلڈ کر لیجئے گا یہاں سے یہ فائل اٹھا لیجئے گا اور اس کو ڈریک کرتے ہوئے لائکے آپ اس کو رکھیں گے یہاں پہ اور کنٹرول ٹی سے اس کو بڑھا کر لیجئے گا تھوڑا سا ٹھیک ہے اس کو یہاں رکھیں گا جس لائک دیس اتنا ٹھیک ہے اس کو کر دیجئے گا کلوس ٹھیک ہے جناب اس کے بعد فائل پائیے گا اوپن یہاں سے لیجئے گا پلانٹ اور اس کو اٹھا کے آپ نے رکھنا ہے موف کرا کے یہاں پہ ٹھیک ہے اور یہاں سے لیں گے آپ میجکی ریزر ٹول سمپل کلک کریں گے تو جتنا وائٹ ایریہ ہے وہ میڈیا ہے گا ایک کام کرتا ہوں یہاں سے میں لیتا ہوں میجک وینٹ ٹول کلک کرا اور اس کے بعد کیونکہ مجھے سب وائٹ حصہ سلیکٹ کرنا ہے تو سلیکٹ میں آکے میں نے سیمیلر پہ کلک کرا اب میں ڈیلیٹ کروں گا تو جتنا وائٹ ایریہ ہے وہ ریموو ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اس کو میں نے موف کرا کے یہاں رکھا ہے ایسے توڑا سا اس ایمیج کو بھی میں نے رکھ دیا یہاں تھوڑا سا یہاں ٹھیک ہے جی اس کو کلوس کر دیجئے یہاں سے فائل اوپن اوپن پانے کے بعد آپ نے لیا یہ ہی ون پین جس کو اٹھا کے یہاں رکھا اس کو اٹھا کے اپنے موف کرنا ہے ایسے اس کو رکھنا ہے یہاں پہ کیوں تھوڑا سا بڑا کر لیجئے گا اس کو یہ کچھ اس طرح کے ساتھ آ جائے گا اور تھوڑا اس کو پر آپ ایسے کریں گی کنٹول ٹی سے تھوڑا چھوٹا کر لیجئے گا ایسے پھر اس کو کلوس کر لیجئے یہاں سے فائل اوپن یہاں سے ہی لے لیجئے گا یہ فلور ہے ہمارا اس فلور کو ٹھاکیاں رکھیں گے آپ اور اس کو نیچے رکھ دیں گے ایسے اس کے نیچے ایسے ٹھیک ہے جی تھوڑا تو اس کو اوپر کر لیں ایسے اس کے بعد آپ نے ایک لیئر لینی ہے اور یہاں سے سیلیکشن ٹول لینا ہے اس کو ڈراؤ کرنا ہے یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہے اور فرنٹ کلر لے لیں میں کلر لکھ دیتا ہوں کلر یہ ہوگا ٹھیک ہے اوکے کیجئے پھر اس کو اپ اینڈ ڈاؤن کریں یلو کلر اوپر آکے اس کا بھی کلر بھی دے دیں اور تھوڑا اس کو لائٹ کر دیجئے گا اوکے کرا یہاں سے لیں گے آپ گریڈینٹ ٹول اور گریڈینٹ دیکھ لیجئے گا کہ یہاں سیلیکٹو شفٹ کے ساتھ اس کو ڈراؤ کیجئے گا تو یہ شیپ آئے گا آپ کے سامنے کچھ اس طرح ٹھیک ہے اچھا دیکھ لیجئے گا یہ آپ کے پاس موجود ہو پہلا والا لینئر ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے لکھ آئے گا ٹھیک ہے جی اب سیلیکشن کریے گا کٹول ڈی سے اس کو اٹھا کے سب سے پیچھے پھیک دیجئے گا یہاں پہ ٹھیک ہے یہ جو پلان اچھا آئے گا اس کا ٹھیک ہے اس کو اٹھا کے توڑت ہم یہاں رکھتے ہیں اس کو توڑت آگے گر لیتے ہیں ایسے اس کو کلوز کر لیں اب فائل پہ آپ آتے ہیں اوپن اور یہاں سے میں لیتا ہوں یہ لو یا جو بھی آپ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک اپرو اٹھا کے یہاں رکھ دیا اپنا ایسے ٹھیک ہے اب ہم واشنگ مشین رکھیں گے تو اس کو کلوز کریں یہاں سے فائل اوپن اور یہاں سے میں نے واشنگ مشین لے لی اوپن کرا اور اس کو اٹھا کے میں نے یہاں پھیکا کنٹول ٹی سے اس کو چھوٹا کر لیجئے گا تھوڑا سا اور میچی کی ریزر ٹول سمپل کلک کر آئے کلرز اڑھو گا اس کے رائٹ کلک کر کے کنورٹ سمارٹ اوبجیکت جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہے کنورٹ سمارٹ اوبجیکت کیوں ہوتا ہے پہلے بتا چکوں کلاس اس میں تو اس میں ہا رکھا آپ نے اس کو اٹھا کے تھوڑا سا پیچھے رکھا ایسا ہے اور اس کو شیڈو دیں گے یہاں سے لیے میچیک بروش ٹول یہاں سے لیے کلر اور اس کا سائز بڑھا کر لیے یہاں سے ٹھیک ہے لیئر کھولی ایک کلک کرا اوپیسٹ اس کی بڑھا لی جائے گا میں نے کم قریبی تھی شاید میں کوئی کام کر رہا تھا کلک کرا کنٹرل ٹی ٹرانسفورم شفٹ اس کے ساتھ کو چھوٹا گھر آپ نے اس کو رکھا ہے یہاں اس کے شیڈ پہ تھوڑا سا نیچے لیں اس کو اس کا شیڈ آجائے گا تھوڑا تو اس کو بڑھا لیں ٹھیک ہے جی اور اس کو کھیج دیں ذرا سا ٹھیک ہے تھوڑا اس کو پیچھے کر رہے ہیں ایسے اور اس لکڑے کو تھوڑا ساگے لیا ہے ٹھیک ہے یہاں رکھے گا اس کو اس کو ایسا رکھا آپ نے کنٹرل ٹی سے اس کو کھیج لیں گے آپ تھوڑا سا ٹھیک ہے جی تھوڑا اس کو بیک سائٹ کریں موو ایرو کی کی ذریعی موو کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم لکھیں گے ٹیکس ٹھیک ہے جی اور ٹیکسٹ لکھنے کے لیے ہم 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 سب سے پہلا ہم ٹیکسٹ ڈلیں گے اور ٹیکس ٹھلنے کے بعد سب سے اوپر کلک کر کھا کلک کریں گے اور آہ کیا یہ ٹیکسٹ ڈلکھے کلک کرا آپ نے ٹھیک ہے اور کچھ بھی لکھیں بھی تو فیلالیاں پہ ہالا ورلل ٹھیک ہے یہاں سے فونٹ کلرز کو آپ دیں گے یہ آلا جو فونٹ کالر ہے اوکے کر دیجئے گا اس کا سائز بڑھا کر لیں اور یہ کافی گیپ آ رہا ہے تو یہاں پہ کلک کر کے اس کا گیپ کم کر دیجئے گا ٹھیک ہے تھوڑا سائز بڑھا کر لیں اب یہاں پہ ہم ٹیکس لکھیں گے جیسے کہ میں نے لکھ گیا گوڈ سمر موڈ اور اس کو آل کیپس کر دیا میں نے اور اس کا فونٹ چینج کر سکتے ہم سکرپٹ فونٹ دے دیتے ہم کوئی اچھا میں یہاں سے کر دیتا ہوں اس کو گوڈ سمر اور موڈ ہٹا دیتا ہوں اس کو سلیٹ کرتا ہوں یہاں سے میں دیتا ہوں بی بس ایک فونٹ پسیت آپ کوئی بھی فونٹ ڈیوز کر سکتے ہیں تو اپنے مردی کا میں نے بی بس پرو فونٹ ڈیوز کر رہا ہوں تو اس کو اپنے مردہ کر لیا ٹھیک ہے جی یہ فونٹ آگئے یہاں پہ اس کے بعد تھوڑا سا اس کو اپنے ایجس کروں گا کنٹولٹی سے تھوڑا چھوٹا کر دیتا ہوں اس کو اس کی کوپی میں آتا ہوں اس پہ دوبارہ دوسرا ٹیکس لکھتا ہوں اس کا کررگریش کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تھوڑا سا ڈارگریش فونٹ اس کو چھوٹا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تھوڑا سا اور سائز چھوٹا کر دیا اس کو رکھتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے جی اس کو کلوز کر دیں یہاں سے آپ فائل اوپن اور یہاں سے یہ اٹھا لیں ٹھیک ہے اس کو سب سے پہلا آپ نے لینا ہے میجک وین ٹول سلیک سیمیلر اور اس کو کرا دیں گے ڈلیٹ اس کو پہلے لوگ کھول لیے گا آلٹر ڈیویل کر کے اور اس کے بعد ڈلیٹ کریں گے آپ اس کو ٹھیک ہے اس پاس اپنے مرضی سے اٹھا لیں یہاں سے سلیٹ کرا آپ نے اس کو کرا کوپی یہاں کرا پیسٹ رائٹ کلک کنورٹ سمارٹ آبجیکٹ کنٹول ٹک سے سائز چھوٹا کرا اس کو یہاں رکھ دی آپ نے ٹھیک ہے جی اس کو تھوڑا آپ کو ڈارکننا پڑے گا کنٹول جیسے اس کی ڈبلیٹ بنا ہے تین چار ٹھیک ہے جی اس کو سلیٹ کریں کنورٹ سمارٹ آبجیکٹ کر دیں ٹھیک ہے اور کنٹول ٹی سے تھوڑا سوپر رکھیں اس کو اور اس کے نیچے ٹیکس لکھ دیں چاہے تو اس کی ڈبلیٹ بنا لیں آپ ٹھیک ہے اور اس کا سائز چھوٹا کر دی جیگا اس کو کر دی آپ نے سولہ ٹھیک ہے اس کو یہاں رکھ دی آپ نے ایسا رکھ دیا آپ نے ٹھیک ہے جی ٹھوڑا سائز بڑھا کر لیجئے گا تاکہ دیکھنے مہ آسانی ہو چوئس کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اب ہم یہ سا سلیٹ کر لیتے ہیں کپی کر لیا یہاں پیسٹ کر دیا اس کو رائٹ کلک کر کے کنورٹ سمارٹ آبجیکٹ اور کنٹول جیسے تین چارس کی کپیاں بنا ہے اس کو رائٹ کلک کر کے کنورٹ سمارٹ آبجیکٹ دوبارہ کریں گے کنٹول ٹی سے اس کو چھوٹا کریں گے اور اس کو رکھیں گے یہاں پہ دیکھ لیں برابر سائز اس کا تقریبن یہ سیٹ ہے اس کی اور کپیاں مجھے لگ رہا ہے اس کی کپیاں بن گئی ہیں اس کو بھی رائٹ کلک کر کے کنورٹ سمارٹ آبجیکٹ اس کو یہاں رکھا اور اس پونٹ کی کپی کر لیجئے آپ دوبارہ ٹیکس ٹھول لیں گے آپ یہاں سے اور اس کو دوبارہ ٹیکس ٹک دیں گے اس کو آپ نے ہا رکھا اور اس کے بعد جو لاسٹ ہمارا آئیکن تو اس کو آپ نے سلیٹ کرنا ہے اس کو آپ نے کپی کرنا ہے اس کو آپ نے پیس کرنا ہے رائٹ کلک کر کے کنورٹ سمارٹ آبجیکٹ کرنا ہے سائز چھوٹا کر کے اس کو یہاں رکھا آپ نے ٹھیک ہے جی تھوڑا سائز اور چھوٹا کر لیجئے گا اس کے بعد کنٹول جیس اس کی کپیاں بنائیں گے آپ تاکہ ڈارک ہو جائے ٹھیک ہے رائٹ کلک کر کے کنورٹ سمارٹ آبجیکٹ اور بھی طریقے ہیں جس کے ذریعے میں اس کو ڈار کر سکتا ہوں اولحال اتنا ہی سمجھے جیسے میں سمجھا رہا ہوں اس کے بعد اس کی کوپی بنا لیجئے ٹیکس لکھ دیجئے اسی پہ اور تھوڑا سا بیگرانڈ میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو باہر نکالوں تاکہ دیکھنے میں آسانی ہے اور اچھا لگئے ٹھیک ہی میں نے بیگرانڈ بھی باہر نکال دیا اب یہاں پہ میں کچھ ٹیکس لکھوں گا اب ہم یہاں پہ ایک بائنوں کا آپشن ڈالیں گے تو یہاں ساپ لے لیں ریکٹینگل ٹول اس کو ڈراؤ کر لیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آپ کے پاس یہ راؤنڈڈ ٹیکٹینگل بھی ہو یا اگر جس نے میرے پاس یہاں پہ راؤنڈڈ نہیں ہے کیونکہ یہ نیا ورزن ہے تو یہاں پہ نہیں آ رہا اس کا آپ کے پاس راؤنڈڈ ٹیکٹینگل ہو تو آپ اس کو ہو لیجئے گا ٹھیک ہے اس میں کلر ڈا لیجئے گا ٹھیک ہے اور کہاں گیا ہمارا کلر یہ راؤں اس کو اٹھا کے اوپر رکھیں ٹھیک ہے جی اب میں اس پہ کلک کرتا ہوں اور وینڈوز پہ آتا ہوں پروپرٹیز پہ ٹھیک ہے اس کا پروپرٹیز پینل کھل گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اب اس پہ سے میں اسے لوکڈ اٹھا کے اس کو دیتا ہوں تھارٹی اور اس کو بھی دیتا ہوں تھارٹی اس پہ میں یہاں رکھتا ہوں اور اس پہ فونڈ ڈالتا ہوں یہی والا بیباس ڈیوں اس کو اٹھا کے اوپر رکھ دیتا ہوں اور کلر دیتا ہوںinseual لے دیتا ہوں بائے ناؤ میرا فیوریٹ فونٹ ہے بائیا یہ بھی بس نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کے پیسے لگ دیتا ہوں 558 ڈالر 558 ڈالر ٹھیک ہے اس کا کلر میں چینج کر دیتا ہوں ٹھیک ہے فونٹ سیز بڑا کر دیتا ہوں تو جناب یہ آپ کی انسٹرگرام کی پوست تیار ہے یا فیس بک یا شوشل میلے کے لیے جہاں بھی آپ چاہیں الیکٹرونکس وغیرہ میں اس کو یوز کر سکتے ہیں تو جناب جانے سے پہلے تھوڑا سی اس کی ٹوکنگ کر لیجئے گا ایڈجس کر لیجئے گا تاکہ صحیح لگے ٹھیک ہے اور امید کرتا ہوں یہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا تو کارنڈلی میری چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے اور دوسرا چینل اس کا نام ہے شاروخ میجیشن تو اس کو بھی لائک ضرور اور سبسکرائب ضرور کی دے گا کیونکہ اس کے اندر میں دکھاتا ہوں جادو اور کمالات بہت سارے میجک شوز ہوتے ہیں میرے اور میرے ویلوگ بھی ہوں گے آنے والے وقتوں میں ٹھیک ہے تو اگر آپ کو چاہیے کہ آپ کو اپنے پسند کا بنوانا ہو تو کارنڈلی مجھے میسج کر دے گا میرے ایک دوست نے مجھے میسج کر رہا ہے جیسے کہ گلپس مغرہ بنانے ہو اور ایک دو دوست نے مجھے میسج کر رہا ہے شاروخ بھائی گلپس کے بنائیں ٹھیک ہے ایک دو چیزیں اور ہیں وہ میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہی تو ان کے بھی مجھے ویڈیوز بنانے ہیں اور بہت جل بھائیوں میں بنا کے آپ کو دوں گا تو کارنڈلی مجھے میسج کر کے بتا دیگا جو آپ کو چاہیے ٹھیک ہے تو ملتا ہے اپنا خیال لکھئے گا ٹیک کیئر بائی بائی